اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا ویڈیو میں بنا رہی ہوں فلڈے روٹین پہ سب سے پہلے میں کچن میں آئی ہوں اور ناشتہ بنا رہی ہوں یوسف اور ایمان دونوں آج جائیں گے یوسف آفیس جائیں گے اور ایمان کالج جائے گی تو میں ہی کٹھا ہی ناشتہ بنا رہی ہوں سب کے لئے عظیم کے لئے نہیں بنا رہی ہے عظیم ابھی نہیں اٹھا وہ سویا ہوا ہے تو ابھی میں ہم تینوں کے لئے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اگر مجھے جلدی نہ ہو تو پھر میں الگ الگ بنا لیتی ہوں اگر تھوڑا سا جلدی ہے تو میں نے ایک ہی بال میں تینوں انڈے ڈال لیں اور اس میں سبز میرج دھنیا اور ٹوماٹر پیاز یہ سارے باریک کاٹ کے میں نے ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح میش کر لوں گی اور طویب کے اوپر میں نے آئیل تھوڑا سا ڈال دیا اور وہ گرم ہو گیا ابھی میں انڈا جو ہے اوپر ڈال دوں گی اور اچھی طرح جب بند جائے گا تو بریڈ میں اس کے ساتھ سے اکلوں گی آج میں روٹی نہیں بنا رہی موسیقی 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 ساری میں اس کو اچھے سیکھ لوں گی پھر ہم ناشتہ کریں گے تینوں مل کے کر لیں گے اس کے بعد یوسف اور امان جو ہیں وہ چلے جائیں گے تو میں گھر کے دوسرے کام جو دن بر کے کام ہیں وہ کروں گی وہ کیسے میں مینج کرتی ہوں وہ آپ کے سامنے میں میں ضرور شیئر کروں گی تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ادھر میں لے کے آئے تھی ایک دینر سیٹ جو میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں آپ کو ضرور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے لے گئے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا مجھے اس کا کلر کمبینیشن اصل میں مجھے جو تھوڑی سی ڈارک ایسے چیزیں ہوتی نہیں جو کلر فل ہوتی ہیں وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں پتہ نہیں کیوں لائٹ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتا ہے ویسے تو میری عزبن کو لائٹ پسند ہوتا ہے تو مجھے تھوڑی جو کلر فل چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کلر ہوتا ہے لیکن میری عزبن جو ہمیشہ ان کو لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں وہ مجھے بھی فورس کرتے ہیں کہ آپ بھی لائٹ کلر پسند کیا کرو لیکن پھر پتہ نہیں کیوں وہ ایک عادت ہوتی نا شروع سے عادت ہوتی کہ انسان جو چیز اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی وہی وہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی لگتی تو یہ دینر سیٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو وہ میں لے کے آئی ہوں میں آپ کے ساتھ میں آپ کو سارا دکھاؤں گی یہ ٹون سیونٹی ٹیوب جو پیسیز ہوتے ہیں وہ بھلا ہے سیٹ ابھی میں اپنے وہ جو شو کس ہوتا ہے وہ اس میں میں نے لگا لیا ہے تو لگا کے پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیسے اس کو ارینج کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں کیسے لگا آپ کو میرا دینر سیٹ دسپلی کر کے رکھا ہوا ہے میں نے تو ابھی دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہے یہ میں نیچے کی کام جو ہے میں نے کارلی مشین بھی لگائی تھی میں نے اوپر ڈالے کپڑے وہ سوپ گئے تھے تو ابھی میں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے اوپر گئی دوپ لگ رہی تھے تو وہیں بیٹھی تھی تو کپڑے بھی میں نے وہیں فولڈ کر لیے اور ایمان کو کاب مجھے گاجر حلوہ گرم کر کے لا کر دو تو اس نے اون کیا اور مجھے اوپر لا کر دے دیا تقریبا تین بجے گٹائی میں یہ دوپ ویسے کافی اچھی نکلی ہوئی ہے اچھی لگ رہی ہے تو دوپ بھی سیکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی میں کر رہی تھی تو ابھی میں گاجر حلوہ کھا رہی ہوں یہ میں نے بنایا تھا اگلا ختم ہو گیا تھا میں نے دوبارہ بنایا یہ تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی ویسے میں نے یہ دوبارہ بنائی میں زیادہ نہیں بناتی تھوڑا تھوڑے سے ایسے ادھر میں نیچے آئی ہوں تو چاہ بنائی اور ساتھ دودھ بھی وائل کر لیا تھا تو ابھی میں بناؤں گی اپنے کچن میں شملہ آلو اور شملہ کا سبز بناری میں ابھی میں آئل گرم کر لیا اور ساتھ پیاز کٹ کے اس میں ڈال دوں گی بہت ہی مزے والا یہ سب زیبن تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ادھرک لسن میں اس کے رکھا ہوا تھا اس میں وہ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں بس اندر بیٹھی تھی جب میں ٹی وی دیکھ رہی تو سارا جو سمان تھا یہ آلو اور یہ پیاز یہ چھیل کہ میں ادھر جب ٹی وی دیکھ رہی تھی تھی میں نے بنا لیا تھا ابھی میں آئی ہوں تو میں نے کہا چلے یہاں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ ہی اس کو بنال ہوں ہلدی تھوڑی زیادہ ہی ڈال گی آج تو ہلدی ڈال دی اور سرخ میرے چاج میں نہیں ڈال دی تھوڑا سا پانی میں اس میں ڈال دی ہے ابھی میں اس کو بنا لوں گی کہ اس کا جو ہے پیاز وہ اچھی طرح گلج ہے وہ اچھا نہیں لگتا سالن میں جب نظر آ رہا ہوتا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو ابھی میں نے سبز میرچم بھی کٹ کے ڈال لی اور ساتھ ہی ایک ٹیماتر میں تھوڑا سا سالن نہ ہوں گی اس لئے ٹیماتر بھی میں نے اس میں کٹ کے اس کو میلٹ کروں گی اور تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر اس کو اچھے سے پکا ہوں گی پکا کے تو اس میں پھر میں ڈالوں گی یہ آلو ابھی تو فیلال میں ڈال رہی ہوں نا ٹیماتر تو ادھر ساتھ ہی میں آلو بھی کٹ لوں گی سارے کٹ کے رکھ لوں گی اور ساتھ سالن کو دیکھ نہ جائے تو اس کو ساتھ ساتھ ہی لاتی رہتی ہلکی آنچ کر دی میں ادھر میں نے آلو بھی ڈال لی اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں نے آج سرخ میرچ نہیں ڈال لی اس کو پانچ دس منٹ کے لیے دم بند کر کے رکھ دوں گی اور ادھر میں کٹوں گی اتنی دیر تک جو آلو ہیں وہ تھوڑے سے گل جائیں جب تھوڑے سے گل جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر نا پڑے گا کیونکہ آلو چوئے وہ زیادہ جلدی نہیں گل دے تھوڑی دیر لگ جاتی موسیقی موسیقی ابھی سال من کی تیار ہو چکا ہے تو اس میں شمیلا بھی من ڈال دی تھی وہ بھی من کی تیار ہو گئی اور اس کے بعد گرہ مسال وہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو ساتھ ہی مسوض جو دھنیاں وہ کٹ کے وہ ڈال لوں گی ابھی بالکل پک چکا ہے ابھی شام کا ٹائم میں اور ساتھ ہی میں روٹی بھی بنا لوں گی اور ساتھ سلاد اور چٹنی بناؤں گی اور پھر میں یوسف آ گئے ڈیوٹی سے واپس تو یہ شام چھ بجے کا ٹائم میں تو اس وقت میں شام کا یہ بنا رہی ہوں تو یہ گرم مسال تھوڑا سا میں نے ایڈ کر دی ہے تو ساتھ ہی سبز میرچ نہیں ساری دنیاں دنیاں میں کٹ کے یہ ڈال رہی تو ابھی میں اس کو اتار کر دوں گی اور پھر میں روٹی ڈال لوں گی ابھی میں روٹی بنا لوں گی اور میرا ویڈیو یہ تک تھا اگر آپ کو میرے ویڈیو سے اچھی لگ دیں تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تین کیو اپنا خیال رکھی گا اکی اللہ فیض موسیقی موسیقی موسیقی